موسیقی آہی لبانگلہ نیوز شتو تار شاتے منوات آر شاتے موسیقی موسیقی بانگل کے باشا باش شاتھیوں آپ کو سب سے پہلے نمشکار آج میں کلکٹا میں کلیان میں ہوں ہم سبھی مانوش ہیں منوش ہیں ہیومن ہیں ہم سوچتے ہیں سوچنے کا بیویک رکھتے ہیں ان پرانیوں سے بھن ہیں اور سماجک پرانی کہلاتے ہیں سماج کے اندر مل جل کر کے ایک گاؤں ایک شہر اور مہانگل بنا کر کے ہم لوگ رہتے ہیں اور ہم اس لیے رہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو پیار کر سکے ہم سب ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکے جب ہمارا شبیتہ بکشت نہیں تھا تب بھی لوگ جھونڈ میں رہتے تھے ندیوں کے کنارے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے پورک ہوتے تھے ساتھ دیتے تھے سب تا بدلتے گئی بدلتے گئے سمیہ بدلتا گیا اب ہم لوگ کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں نیو ٹیکنولوجی سے ایڈوانس ہو گئے ہیں چاند تارے اور منگل گرہ تک پہنچ گئے ہیں بڑے بڑے بلڈنگیں بڑے بڑے روڈ سڑکیں بنانے لگے ہیں لیکن ہماری سوچ زیادہ بکشت نہیں ہوا ہم اب بھی گوانوں کی طرح اب بھی جانوروں کی طرح ہی سوچتے ہیں ایک دوسرے کو نوچتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سرمسار کرتے ہیں جب ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کے ساتھ بجرگوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ گھٹنا گھٹتا ہے ایسے ایسی گھٹنا جس پہ سرم آتا ہے کہ ہم کیا مانم ہیں کوئی پچاس سال کوئی سو سال کوئی نسی سال جیتا ہے اور ہمیں جانا ہے کس لیے گھمنڈ کریں کس لیے ایگو رکھیں کس لیے دولت کا آمبار بنائیں جب ہمیں جانا ہے تو پیار سے کیوں نہ جائیں ہستے اور مسکراتے ہوئے بھائی بھتیجہ دوستی کر کے کیوں نہ جائیں ہم جات اور پات میں باٹ کر کے ایک دوسرے کو کھون بہا کے کیوں جائیں تو ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہیومن ریٹس انیٹی نیشن کا اسٹیبلیشمنٹ ہوا انیس سو پینتالیس میں ہوا انیورشل ڈیکلیشن بنا اس میں ایک بنائے گیا کہ ہم مل کر کے رہیں گے سانتی سے رہیں گے بھارت دیش ہمارا آجات ہوا اس نے بھی قسمیں کھایا انیٹی نیشن کا سدستہ گھرن کیا آج بھی بھارت کو سیکورٹی کونسل کا میمورشپ نہیں ہے ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں بہت سارے کنٹری اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک آج 196 کنٹری جڑا ہوا ہے اس میں بھارت میں آل انڈیا ہیومن رائٹس اسوشیشن ایک سنس تھا جو ہم سب لوگ مل کر کے آل انڈیا مطلب آل انڈیا ہیومن رائٹس مانواتہ انسانیت مانوش کے ادھیکار اس کے مولی کے ادھیکار سمیدانی کے ادھیکار انیورشل ڈیکلیشن اور اسوشیشن کے مطلب مل جل کر کے ہم رہتے ہیں مل جل کر کے کام کرتے ہیں تو یہ جو آل انڈیا ہیومن رائٹس اسوشیشن کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی یہ 1987 میں ہوئی میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ بھارت کی پہلی سنس تھا بنے گی میں چھاتر تھا ہمارے دیز کے راشت پتی یعنی جیل سنگ ہمارے دیز کے چیپ جسٹس جسے رگنات مستر پی این بھگوٹی ٹیو میتا بنکٹ چلےیا ایسے تمام ساتھیوں نے مل کر کے اس ارگنیشن کا نیو ڈالا میں چھوٹا بچہ تھا اسٹوڈینٹ تھا بھاگ دور کرتا تھا جس طرح سے آج میرے بہت سارے کاج کرتا ہینڈویل باتتے ہیں پرگرام کرتے ہیں قائم کرتے ہیں ایسا ہی میں بھی کرتا تھا دیری دیری یہ کرم چلتا رہا وقت بدلتی رہی اور میں پھر اس ارگنیشن کا راست یہ ادھش بنا میرے کندھوں پر بہت بڑا بہار ہوا ہیومن ریٹس پہ ہم لوگوں نے کہا کہ اویرنس کے لئے ہمیں ایک شنسادن چاہیے میکجین احران ہیومن ریٹس پہ میکجین نکالا ہم نے لوگوں تک پہنچے بھارت کے پینتیس راجیوں میں پہنچے آج کئی لاکھ ہمارے میمبرز ہیں آج چھے سو چھہتر ہمارے سینٹرز ہیں آج اگر میں کلیان میں بیٹھا ہوں تو یہاں بھی ہمارے سینٹرز ہیں ہمارے تین سو پینسٹھ ہمارے صبرتوں کا انروگ داکہ بھی سینٹرز ہیں سینٹرز میں بہت سارے سینٹرز میں بول بھی جاتا ہوں تو یہ سارے سینٹرز ہیں وہ آپ کے ندیہ میں ہیں آپ کے مالدہ میں ہیں تو ایسے بہت سارے سینٹرز ہیں جو لوگ ستت روپ سے کام کر رہے ہیں اس پہ کسی طرح کا ہم لوگ بوجھ نہیں رکھتے چونکہ ہمارے کام کا اسٹائل ہے کہ کوئی کا میڈک مت بنو آپ جو ہے انوہرسل آپ گلوبل ورک کرو جہاں دل چاہے جدر دل چاہے مانواتا کی شیوہ کرو پیار باتو دوستی کرو اور ان کی کلیان کیلئے کام کرو کئی قدم بڑھا کر کے میڈیا ہوس بھی بنائے گی جس میں اہرا بنگلہ نیوز بھی ایک ہے ایسے ہی بہت سارے ہمارے اہرا کاناٹکا نیوز ہے اہرا آندھرا پردیش نیوز ہے اہرا ورل وائیڈ نیوز ہے تو ایسے بہت سارے جس سے ہم پبلک تک پہنچنا چاہتے اس کا مقصد ہے کہ جنتہ کو ایک ہیومن چین بنانے کی ہماری منصہ ہے تاکہ سانتی اور آمن اور سانتی بنا سکے ہم لوگ جو جات میں جو لوگوں کو بار دیا گیا ہندو مسلم سیخ عیسائی اور ان بھاساؤں میں دو سو چھپن بھاساں میں بھارت بٹا ہوا ہے پرتیوی پہ تین ہزار سے زیادہ بھاسائیں بولی جاتی ہے بہت ساری پرجاتیاں جاتیاں ہیں لیکن ہے سبھی مانب اور سبھی مانب کو پیار سے جینے کا حق ہے اور اسی حق کو لے کر کے All India Human Rights Association پورے بھارت میں پورا کلکٹا میں پورا بنگال میں کام کر رہی ہے نورڈن ایسٹن سبھی طرف کام کر رہی ہے اور ایک قدم ابھی ہم لوگوں نے بڑھایا ہمیں پہچان دینا پڑتا ہے ہمیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں ہی کچھ نہیں جبکہ بھارت کے اندر 42 لاکھ سے زیادہ civil society انجیوز ہیں اور بھارت کے اندر چوبیس سو سے زیادہ پارٹیاں ہیں وہ بھی سماجی کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں دیس کی میں سیوہ کر رہا ہوں جس میں All India Human Rights Association نے ایک مقام بنایا ہے اول درجے میں آیا ہے اور All India Human Rights Association United Nations سے جڑا ہوا ہے International Bar Association لندن سے جڑا ہوا ہے American Bar Association سے جڑا ہوا ہے اچھی کوئی سنسطہ نہیں بہت ساری سنسطہیں کام کرتی ہیں لیکن کسی کے پاس 42 سرٹیفیکٹ نہیں ہے لیکن اہرا All India Human Rights کے اسے سویسر کے پاس ہے ہم لوگ بڑے پیار سے بہت سمیدانک طریق سے قانون کے طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں بہت ارچنے آتی ہیں بہت ساری پنشانیاں ہوتی ہیں اور اسی لیے ایک قدم اور ہم نے بڑھایا ہے کہ جہاں ہم لوگ اہرا پروڈکشن ہاؤس اہرا پبلکشن ہاؤس اہرا میڈیا اہرا باقی تمام چیزیں اہرا کلچر بینگ ہم بنا رہے ہیں ہمارے عورتیں بہنیں سب کام کر رہی ہیں ہیلتھ میں بھی کام کر رہے ہیں وہاں ہم نے کہا کہ اگر ہمیں پاور لینا ہے سشاست کرنا ہے گوڈ گورنس کی ہم لوگ اگر بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھیوں تو ہمیں بھی رانیتی کا حصہ بننا پڑے گی ہمیں آگ جو دکھاتا ہے اسے ہمیں آگ دکھانا ہوگا ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا کہ ہم مانو ہیں ہمارے کچھ ادھکار بنتے ہیں چاہے وہ مولی کا ادھکار ہو چاہے ہمارے جنوشید ادھکار ہو چاہے وہ انورشل ڈیکلیشنز ہو چاہے ہمارے جو ہے سمیدھانی کا ادھکار ہو ان ادھکاروں کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ہمارے سیوک ہیں جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں وہ ہمارے سیوک ہیں جنتہ جناردن ہے جنتہ مالک ہے جنتہ مالک جنتہ جو ہے بھگوان ہے ان کو جو کچھلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے ان کو سوشت کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے All India Human Rights Association قدم بڑھایا اور ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے ہم نے اہرا نیشنل پارٹی اہرا نیشنل پارٹی چونکہ ہم لوگ پورے انڈیا کے لیول پہ ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں پورے انڈیا میں ابھی ہمیں ٹائم نہیں ملا ایک ڈیڑھ مہنے میں ہم نے چھبیس ممبر آف پارلیا میں پینڈیٹ کیا میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ سفل نہیں ہوں گے لیکن ہم نے ایک بنیاد رکھا ہے اور اس بنیاد کے آدھار پر جو آنے والے چاہے وہ مہاراستہ ہو چاہے وہ ہریانہ ہو چاہے وہ تر پردیش ہو چاہے وہ دلی ہو چاہے بنگال ہو چاہے بیہار ہو تمام جنگوں پہ ہم لوگ اسیملی الیکشن فائٹ کرنے جارے ہیں اور پورے پورے سیٹ پہ کرنے جارے ہیں میں بنگال میں بیٹھا ہوں اور بنگال میں میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور یہاں کہ اگر گنڈے بندماس ہمیں آکے دکھائیں گے اگر پشاستن ہمیں آکے دکھائیں گے تو ہم انہیں بھی آکے دکھانے کے لئے تیار ہیں اور دو سو چورانمے سیٹ جو ہمارے اسیملی کا سیٹ ہے اس پر پوری جور سوڑ کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آنے والے ہیں اس کا انتظار کیجئے اور دیکھئے کہ ہم سب ہی اہرا کے آل انڈیا ہیمرائی سیسوسیسن کا کرتے کیا ہیں اور جو گلت تطب کے لوگ ہیں جو مانوہ دھکار کو برواد کرنا چاہتے ہیں مانوہ دھکار پر الگ الگ سنستائے بنا کر کے لوگوں کو دکھ بھرمیت کر رہے ہیں تھگی کا کام کر رہے ہیں ان پر بھی ہم لوگ کی نجرے ہیں سرکار سے بھی کر رہے ہیں اور ہم انہیں ننگا کریں گے اور آگے کام کریں گے ہم انہی سبتوں کے ساتھ آپ سے الویدہ لیتے ہیں جہن اہرا 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 اہرا